لوگوں کی ضرورتیں ہیں مجبوری ہیں کوئی کمپیوٹر سیکھنے آجے گا کوئی کنومی سیکھنے آجے گا کوئی ایم بی اے کرنے آجے گا کوئی مولوی بننے کے لئے فاظر بھی کرنے آجے گا کوئی عدیب کے لئے اردو کے لئے آجے گا کوئی ایم بی انگریزی کے لئے انگلیش کرنے آجے گا کوئی کسی تو شوق سے تعلق رکھتا ہوگا سارا اپنے پاس روکو کہے کہ آج شاہ وہاں سے ملجئے تو آئیں گے سرکار اگلا کام میری ذمہ داری نہیں وہ پیر مجندی حضور آپ کی ذمہ داری اتنا کام میں کروں گا آگے دل پھیلنا تربیت کرنا سرکار یہ آپ کی جوٹی ہے اس کے لئے میں معافی جاتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ بس قابل نہیں سمیتا فادر پیدا تم اتنا کام کرتے جاؤ اگلا کام محمد سعیدہ میں مجھتی ذمہ داری دیتا ہے اتنا اپنے کرم اور فضل سے وہ کرتا چاہے تو دانائی جو ہے یہ بہت ضروری ہے دیکھو آپ مجبوری ہر گار میں کمپیوٹر ہر گار میں ڈش ہر گار میں ٹی وی سٹیٹسی بنانی پڑے گی فریننگ کرنی پڑے گی کہ کس طرح یہ تو یہ ہے کہ جس طرح شباز صاحب کہہ دے جنگل کا قانون بنا دیں کہ گار میں ہر شہ بہن کار دیں ریڈیو اگر پر بندی کمپیوٹر پر یہ کس ہے یہ تو ایسا ہوئی نہیں سکتا باہر نکل کے چلے جائیں گار سے باہر نکلیں گے پھر آکشہ ہوئی کالیج چلے جائیں پھر ہو ہوئی سکول چلے جائیں پھر ہو ہوئی یونیورسٹی چلے جائیں پھر ہوئی چار لوگوں میں بیٹھیں پھر ہوئی یہ تو ایسی یہ بات ہے نا کہ بلی کو دیکھ کے کبھوٹر آنکھیں بند کر کے میں محفوظ ہوں بلی تو گردن سے دھوچ کو اس کو کھا جائے گی پروں کھمبوں سمیت کھا جائے گی پچوں سمیت کھا جائے گی اس کو اس کے بین کو نہیں چھوڑنا تو آج بھی دائی اسلام بلی کو قدو الان سمیل ربی کا بالحکمہ اللہ فرماتا ہے کہ دین کے درب بلاؤ حکمت کے ساتھ والمول ذاتی الاسانہ اچھی نصیت کے ساتھ واجادنہم باللہ تھیا احسن اور اس طریقے سے تم اختلاف کرو کہ بندہ بھاگ نہ سکے احسن طریقے سے پچھلے دنوں کلاس میں ہمارے ابو پرنس ویسا رولہ ڈال کے جی یہ یہ کیا طریقہ ہے جی یہ جو اہل سنت کا ہے کہ یار سورتہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ اخیر میں پیلٹ ہوا بچوں نے گے لیا بی کام پارٹو سی لے کلاس دیں جی یہ یار سورتہ نہ کہنا جائز ہے یا جائز نہیں اب کلاس کا مول ایسا ہوتا ہے حکمت سے گوری دینی ہوتی ہے بندہ ڈریکٹ آپ نے آپ کے ایکسپوز کرے پھر بھی بدک جائیں ایکسپوز نہ کرے پھر بھی بدک جائیں تو میں نے کہا یار مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا کوئی مولیو صاحب تھے انہیں اونچی آمین کہنے کی عادت وہ کسی مسجد میں چلے گئے پریغمیوں کی وہاں امام صاحب نے نماز پڑھائی بلا دو آلین اس نے کہا تو اس نے اونچی آمین اونچی آمین میں کہا نماز مکمل ہوتے اسلام پھیتے مولیو صاحب نے غصے سے بڑھ کے دیکھا اوہ کیڑا سور ہے کس سور نے یہ یار مجھے اونچی آمین کا ہے تو وہ اہل اے دیس مولوی تھا نابی نابی تھا تو اس نے کہا مولیو صاحب میں نے کیا جرم کیا ہے اس نے کہا تو اسی آمین کیوں آنکھی ہے تو انہوں نے کہا جناب آپ نے نہیں آمین کہی اور میں کہا ہولی جی کہی سی فرمایا تسی چھوٹے سور میں بڑا سور سور کے دو مہیں ایسی جو گے تو مہت میں کوئی نہیں باتا ہے اب تُو نماز پڑھتا ہے یاد کا السلام علیکہ ایوہ النابی ورحمت اللہ سارے یا رسول اللہ ہر نماز میں کہتے ہیں کوئی چپ کر کے کہہ دیتا ہے کوئی باہر کہہ دیتا ہے اگر نماز میں کہنا ہے جاہد ہے تو باہر کہنا ہے نجاہد کیوں اگر آہستہ اس نے آمین کہی چورو اس نے بھی کہی اس نے رہنچی کہہ دی وہ بات سمجھ گئے کہ واقعی یہ تو مہلوی ہمیں خراب کر رہے ہیں نماز میں یاد سور اللہ ہر روز کہتے ہیں سارے شعبی کہتے ہیں سارے کیا مطلب لوگ کہتے ہیں تو وہ نماز کے باہر کہہ دیتا ہے وہ کیا موت پڑھ دیا یہ مہلویوں کی چکر باز تو یہ ہوتے ہیں حکمت اور دانائی سے مہلوی خراب نہ ہو اور اپنا موقف اور نظریہ یا وہ بھی قائم اور دھائم ہو جائیں تو سٹریٹیجی آپ بہتر سمجھ دیں آپ جس حالات سے آپ گرے ہوئے ہیں حکمت املی بنایا کریں بدلتے رہا کریں معاملات کی ٹوہ میں رہا کریں اور جس کے پیچھے لگ جائیں جان نہ چھوڑیں چمڑ جائیں اس کو جسرا حدیثیت میں آتا ہے حضور علیہ السلام اب وہ جاں کے لئے ایک سو کے دفعہ گئے تھے چالکہ اس کو نیکی کی تلفلانے کے لئے اس کو واز کرنے کے لئے تبلیغ کرنے کے لئے تو معزز خواتین وزار باقی آپ حصول برکت کے لئے باتیں سننے کہ جب آپ ایک مبلدگ و دائی کی حصیت سے ہیں تو آپ نے جو مخاطبین ہیں ان کی ذہنی صدا کو پیشے نظر رکھیں کہ آپ کی لوگوں سے بات کر دیں بچے ہیں تو انہی کے ذہنی ماجیار کے مطابق بزرگ ہیں تو ان کے ترجمتہ جب ماں سے بات کرنی کو دور انداز ہوتا ہے